اکاب جب چالیس سال کا ہوتا ہے تو اس کی چونچ ٹیڑی ہو جاتی ہے پر انتہائی باری ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو اوران بڑھنے اور شکار کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان حالات میں ایگل کے پاس دوڑنی رستے ہوتے ہیں یا تو وہ بوگ سے بلک بلک کر مر جائیں یا پھر اپنے ان حالات کو بدلنے کے لیے ایک مشکل ترین مرحلے سے خود کو گزاریں وہ ان دونوں رستوں میں سے مشکل رستہ اختیار کرتا ہے وہ اونچی پہاڑی پر چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ کو پتھروں پر مار مار کر توڑ دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے نئی چونچ کے نکلنے کا اور وہ ان حالات میں بوکھا اور پیاسا رہتا ہے جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اپنے پنجوں کے ناخن کو اکھار دیتا ہے اور ایک ایک کر کر اپنے پڑوں کو لوچ لیتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اقاب یہ عمل کیوں کرتا ہے اور آخر اتنا درد کیوں سہتا ہے کیونکہ وہ بوکھ سے بلک بلک کر مرنا نہیں چاہتا وہ تو تیس سال اور جینا چاہتا ہے اور بس ایک نئے جیون کی امنگ اس کو یہ سب کچھ برداشت کرنے کی تقویت بخشتی ہے چھے ماہ بعد اس کے بالوں پر پھر نکلتے ہیں اور وہ ایک بار پھر ہواوں کا کلیجہ چیرتے ہوئے آفتاب سے آنکھیں ملاتے ہوئے آسمان کی بلندیوں کی میراج پاتا ہے چونچ اور پنجوں کے ناخن ٹیرے ہونے اور چھاتی کے بال برنے سے جو زندگی چالیس سال پر ہتم ہوتی دکھائی دے رہی تھی آقاب اس دردناک عمر سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی کو تیس سال اور ایکسٹینڈ کر لیتا ہے آقاب کی طرح ہماری زندگیوں میں بھی ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں ہم نے دو رستوں میں سے ایک رستے کا انتہا کرنا ہوتا ہے اور وہ ڈسیئین ہماری زندگی کے لیے گیل چینجر ثابت ہوتا ہے نہیں تیرا نشمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شہی ہے بسیرا کر پہاروں کی چٹانے اوپن موسیقی